موسیقی آج بیو تھری سکسی میں صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کی کوششیں تیز بغاوت پر اکسانے کا الزام ایوان نمائندگان میں پیش بازی مجھے بہت زیادہ ماتی تھی اور پھر میں وہاں سے باگ آئی تھی کم سن گھریل و ملازمین پر تشدد پاکستان میں ظلم کا شکار یہ بچے تحفظ کے لیے کس کی طرف دیکھیں اور کرونا وائرس کی ویکسین تو آگئی مگر لاؤس انجلس میں مردوں کو دفنانے والوں کے پاس جگہ اور وقت دونوں کم پڑ رہے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تھری سکس ٹری اور میں ہوں صلی اللہ خالد امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس نے صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے مواخذے کی کاروائی گاہ آغاز کر دیا ہے اوان نمائندگان میں متعارف کرائی جانے والی قرارداد میں صدر پر الزام آئیت کیا گیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بغاوت پر اکسایا اس سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان نے اوان نمائندگان میں قرارداد جمع کرائی جس میں نائب صدر مائک پینس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے کاروائی کریں کل شام صدر ٹرمپ سے نائب صدر مائک پینس نے ملاقات بھی کی ہے یہ کیپٹل واقعے کے بعد ان کی پہلی ملاقات ہے ندیم یاکوب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں ندیم ڈیموکریٹس صدر پر دباؤ تو بڑھا رہے ہیں کیا حکمت عملی ہے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی پارٹی کی دیکھیں جو ریپبلکن پارٹی کی سوری معاف کیجئے گا جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کی اس وقت جو سٹرائٹیجی ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ کانگرس میں جو ریپبلکن پارٹی کے راکین ہے اور نائب صدر مائک پینس ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ پچیسویں ترمیم کو استعمال کرتے ہوئے صدر کو ان کے عہدے سے مدت ختم ہونے سے پہلے ان کے عہدے سے انہیں ہٹا دیا جائے جو کہ ہوتا وہاں نظر نہیں آتا کیونکہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اس قدم کی طرف جانے کو اس کی حمایت نہیں کرتے جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے کہ صدر کا مواختہ کیا جائے اور ان کو جو مین مقصد ہے وہ ان کو ظاہر ہے ان کی مدت تو ختم ہو رہی ہے آٹھ دنوں بعد ان کو جو ہے وہ آئندہ کے لیے اس طرح سے ان کو کنوکٹ کیا جائے مواختے کے ذریعے کہ وہ آئندہ دوبارہ انتخاب نہ لڑ سکے اس کے لیے وہ جیسا کہ آپ نے کہا قرارداد جو ہے وہ پیش کی جا چکی ہے اور بودھ کے روز جو کہ کل ہے امید کی جا رہی ہے کہ ڈیموکراتز جو ہیں وہ اس پر ووٹ کریں گے اور سینٹ میں جو نمبرز ہیں وہ ان کے حق میں ہیں کیونکہ دو سو اٹھارہ جو عرقین ہیں وہ اس پر سائن کر چکے ہیں اس قرارداد پر جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہاؤس جو ہے وہ تو مواقصے کی جو مواقصہ ہے اس کی کاروائی اس کے لیے وہ قرارداد کو منظور کر لیں گے جب تک سینٹ میں نہیں جاتا وہاں پر جو ہے وہ مسئلہ ہوگا کیونکہ سینٹ جو ہے وہ ٹائم کم ہے جو حلف برداری کے تقریب ہے اس سے ایک دن پہلے سینٹ کا سیشن ہے تو توقع کی جا رہی ہے اور ذرائع بلاگ میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان سے پتا چل رہا ہے کہ ڈیموکراتز چاہیں گے کہ اس کو قرارداد جب منظور ہو تو سینٹ میں بجوانے سے جو حلف برداری کے تقریب ہے اگلی جو سینٹ ہے اس کو بجوائی جائے اس طرح سردر کا جو ہے اس کو اس طرح سے کونوکٹ کیا جا سکتے ہیں یہ جو ہے لیکن ابھی ندیم اگر ہم دیکھیں کچھ کچھ ریسنٹ سرویز اگر ہم دیکھیں اور بیشتر امریکیوں کی نظر میں جمہوریت خطرے میں ہے اس حوالے سے اس سروی کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز دیکھیں آپ نے یہ جو سروی ہے یہ قوینی پی اپ یونیورسٹی کا سروی ہے مطابق کچھ چیزیں بہت ہی اہم ہیں اس میں جو سامنے آئی ہیں اس جائزے میں ایک تو یہ کہ جو سردر کی اپروول ریٹنگ ہے وہ آل ٹائم لو ہے وہ گر گئی ہے جو یہ واقعہ کیپٹل ہل پہ ہوا اس سے پہلے ان کی جو اپروول ریٹنگ تھی وہ چوالیس تھی اب جو ہے وہ تینتیس ہے دوہزار سترہ میں بھی ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ سردر ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگ تھی وہ تینتیس پوائنٹس تھے بھی جو دوسرا اہم اس میں ایشو ہے وہ ہے کہ اکثریت امریکیوں کی سیونٹی فور پرسنٹ ووٹرز جن سے یونیورسٹی جو کونی پیارک یونیورسٹی ہے جو نے جائزہ لیا سیونٹی فور پرسنٹ ووٹرز کا کہنا ہے کہ جمہوریت ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہے ایک اور چیز جو ہے وہ جو پوچھی گئی لوگوں سے وہ تھی کہ کیا یہ جو واقعہ اس کے لیے سردر ٹرمپ ذمہ دار ہیں چھپن فیصد نے کہا کہ وہ ہیں بہتالیس فیصد نے کہا کہ نہیں ہیں پھر ایک اور چیز جس پر دو چیزیں جن پر اتفاق اس میں جائزے میں ظاہر آتا ہے وہ ہے اکانوے فیصد لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اس ہنگامی کاروائی میں حصہ لیا توڑ پھوڑ کی سبھی لوگ اگری کر رہے ہیں کہ ان کی اکانٹیبیلٹی ہونی چاہیے بہت شکریہ ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کا اسی طوران وائش آف امریکہ سے خطاب میں وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکی اقدار کا دفاع کیا ہے بقول مائک پومپیو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ دنیا کی عظیم ترین قوم ہے کیپٹل ہل پر ہنگامہ آرائی کو موضوع بنائے بغیر امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ مشکل ترین وقت میں بھی امریکہ آزادی کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے کیپٹل ہل کی امارت پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کے کئی روز بعد خاتون اول ملانیہ ٹرمپ نے ایک تحریری بیان میں اپنا رد عمل دیا پیر کے روز جاری ہونے والے اس بیان میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کے واقعات پر انہیں افسوس اور مایوسی ہے اور وہ بھرپور طریقے سے تشدد کی مزمک کرتی ہیں بیان میں ان کا کہنا ہے کہ جس جذبے کے ساتھ لوگوں نے انتخابات میں حصہ لیا وہ متاثر کن ہے مگر اس جذبے کو تشدد میں نہیں بدلنا چاہیے خاتون اول نے اب تک جو بائیڈن کی جیت کی تائید نہیں کی ہے ایسے خطیات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ امریکی کانگریس پر گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کے شدد پسند حامیوں کا حملہ ممکنہ سلسلہ وار مسلح اور پرتشدد حملوں کا نکتہ آغاز ہو سکتا ہے اور ان حملوں کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری تک جاری رہنے کے خطشات موجود ہیں امریکہ میں اقتدار کی منتقلی کے حوالے سے ان تاریخی دنوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلٹ فارمز پر بھی پیس بوک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو ٹویٹر اور انسٹیگرام پر ہمارا ہینڈل ہے اٹ اردو ویو اے تازہ ترین خبریں اہم باقیات آڈیو ویڈیو رپورٹس اور کھجیے سال دوہزار اکیس کو اقوام متحدہ نے چائیڈ لیبر کے خاتمے کا سال قرار دے رکھا ہے ادارہ کے مطابق گزشتہ بیس سالوں کے دوران مشکت کرنے والے بچوں کی تعداد پچیس کروڑ سے کم ہو کر پندرہ کروڑ ہو گئی ہے مگر کوویڈ کی اس عالمی وبا کی وجہ سے اس تعداد میں دوبارہ سے اضافہ کا خطشہ ہے پاکستان میں اکثر کم سن گھریلو ملازمین پر تشدد کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں لیکن عمومن متاثرہ بچوں کے والدین اور تشدد کرنے والے مالکان کے درمیان ملازی نامہ ہو جاتا ہے جس سے کیس بند کر دیا جاتا ہے گھریلو مشکت اور تشدد کا شکار بچوں کے لیے قانون کیسے کام کرتا ہے جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی ریپورٹ میں فاطمہ بطول کی عمر صرف دس سال ہے لیکن یہ ننہی سی بچی اپنی ماں کی آغوش سے دور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں رہ رہی ہے اسے گھریلو مشکت کے دوران کئی بار تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس چھوٹی سی عمر میں یہ اکیلی سڑکوں پر پھر رہی تھی کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اسے بچا لیا سال دوہزار بیس میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے گھریلو مشکت کے دوران تشدد کا نشانہ بننے والے لبھگ ایک سو کم عمر بچوں کو تحویل میں لیا ان میں سے بیشتر اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں لیکن کئی اب بھی ادارے میں رہ رہے ہیں بیورو کی سربراہ سارا احمد کہتی ہے کہ تشدد کے واقعات کے بعد اصل مسئلہ فریقین کے درمیان رازی نامہ ہے فیصلباد کا انسیڈن بڑا ہائلائٹ ہوا ہم نے اس میں ایف آئی آر کروائی ملزم کو گرفتار کروائی اس کو اگلے دو دن بعد بیل ہو گئی کیونکہ یہ بیلیبل آفینس تھا تو اچھاں کچھ قانون میں ترامیم کی قوانین میں ضرورت ہے اور دو کامپروائز ہو گئے لیکن ہم اس کو پھر بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کو فائٹ کریں گے ان تک کورٹ میں تشدد کے مرتقب مالکان اور والدین کے درمیان رازی نامہ اکثر متاثرہ بچوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوتا چائل پروٹیکشن بیورو میں قائم عدالت بچے کو اس شرط پر والدین کے سپورٹ کرتی ہے کہ وہ دوبارہ اسے کامپر نہیں رکھوائیں گے پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایک 2019 کے تحت 15 سال سے کم عمر بچے لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کر سکتے اقوام متعدہ کے ماہرین کے مطابق بچوں کی گھریلو مشکت غلامی کی جدید شکل ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کمانین پر عمل درامت اور سزاؤں کا باقاعدہ نظام نہ ہونے کے باعث گھریلو مشکت میں بچے بار بار تشدد کا شکار ہوتے ہیں پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن 328 اے کے تحت بچوں سے ملازمت کرانے اور ان پر تشدد کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درچ کی جا سکتی ہے تاہم یہ ایک قابل زمانت جرم ہے سوائے طیبہ کیس جو کہ اسلام آباد کے اندر ہوا تھا اور اس کے اندر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تشدد کے مرتقب افراد تھے ان کو جو ہے وہ سزا دی تھی پورے سو ملک کے اندر کہیں پر بھی مستک چائلڈ لیبررز کے اوپر تشدد ہے اس کے مرتقب افراد کے خلاف سزا کا یا ان کو کوئی سخت ایکشن کا وہ واقعہ ہمارے دیکھنے میں نہیں آتا حکومتی عہدداروں کا دعویٰ ہے کہ وہ نئے قوانین لانے اور پہلے سے موجود قوانین پر عمل درامت بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس شخص کو کیا ہے جو اس کے ماں واپ ہیں مہینے کی پہلی تریکھ کو تنخواہ مل رہی بڑی سخت سزائیں ہوں گی چائلڈ لیبر کے اوپر تاکہ ماہرین کے مطابق بچوں سے یوں ان کا بچپن نہ چنتا رہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ملک میں تعلیم اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ نشلے طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی اپنے خاندانوں کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں اور ان کے بچوں کے ہاتھ میں جھاڑو نہیں کلم اور کتاب ہو سمن خان ویس اف امریکہ لاہور چائلڈ لیبر کے حوالے سے ریپورٹ آپ نے دیکھی اس مسئلے کا حل ہے کیا اور کیا پاکستان قوام متحدہ کے دوہزار اکیس کے چائلڈ لیبر کے خاتمے کا ٹارگٹ حاصل کر سکتا ہے اس پر بات کریں گے لاہور سے چائلڈ لائٹ ایکٹیویسٹ راشدہ قریشی ہمیں جوائن کر رہی ہیں بہت شکریہ راشدہ ہمیں جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم سے ایگریمنٹ شو کرنے کا کیا مشکلات ہیں پاکستان میں چائلڈ لیبر کے خاتمے میں کرونا کی عالمی ووا سے ان مشکلات میں اضافہ کتنا ہوا ہے دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کوبیڈ نائیٹین کی وجہ سے جو ہے وہ معاشی طور پر جو جیسے پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک مچلا درپیش ہے اسی طرح پاکستان میں بھی ہے اور چائلڈ لیبر کیوں زیادہ ہوئی ہے یا چائلڈ لیبر کو روک کیوں نہیں پائے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہے چونکہ بڑوں کی جو امپلائیمنٹ ختم ہو گئی اور چھوٹے بچوں جو ہے جو سکول بند ہو گئے تو جب گھر میں معاشی طور پر حالات برے ہوئے تو پیرنٹس نے بھی سوچا اور بچوں کو سکول بھی نہیں جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کام کیونکہ بچوں کو آپ تھوڑی عجرت پہ رکھ سکتے ہیں بڑوں کو برزیادہ عجرت دینی پڑے گی تو چھوٹوں کے لیے رستے بنیسپت بڑوں کے یہ بہت بڑی وجہ ہے گروہ سب کوئیڈ کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہے تو یہ بھی ایک ریزن ایک چیز اگر ہم کام کرتے ہیں یہ بچے خاص طور پہ اور ان پہ تشدد ہوتا ہے تو ان واقعات کے سامنے آنے کے بعد بہت کم ہی دن ہوتے ہیں درمیان میں کیس سے لے کے مالکان کے سمجھ سمجھ ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے اور اس پر تشدد کیا جاتا ہے لیکن وہ اگلے ہی دن جو تشدد کرنے والے مالکان ہوتے ہیں ان کیوں بیل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ فلوز جو ہے وہ قانون میں موجود ہے کہ وہ بیلیبل ہے دوسری یہ یہ ہے کہ کسی بھی واقعہ میں آپ یہ بھی دیکھئے کہ کسی بھی ایسے واقعہ میں فائی آر ہو جاتی ہیں لیکن پروسس مالکان انہوں نے پہلے سے پیسے دیئے ہوتے ہیں پیرنٹس کو پیرنٹس اس کے بعد بھی کئی سلح کر کے اپنے بچے اور پیسے لے لیتے ہیں چل نہیں پاتے ہیں تو آج تک یہ صرف گھریلو تشدد کا شکار بچے ہیں انہی کے لیے قوانین میں سکم ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ بچے بچے کام کر رہے ہیں کام سیکھنا جس کو کہتے ہیں باکستان میں نوملی اس طرح کی بستیوں میں اس طرح کی بچوں کے لیے وہاں بھی تشدد کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کو قوانین ہے یا اسی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ افکرس وہاں بھی تشدد کا شکار ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو انسیڈنٹ ریپورٹ ہوئے ہیں وہ چائل ڈومیسٹک لیبر میں ہوئے ہیں دوسرے جو اس وقت ابھی ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان نے سوائی سطح سوائی بلوچستان کے چائل لیبر کو روکنے کے لیے جو ہے وہ قوانین جو ہے وہ بنائے ایٹین آمین کے فرق ہے وہ یہ ہے جو جنرل چائل لیبر کا لاؤ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پندرہ سال سے کام عمر کا بچہ جو ہے وہ لیبر نہیں کرے گا اور جو برک کلن کا لاؤ ہے جو بھٹوں پر کام کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چودہ سال کا بچہ کام نہیں کرے گا اس کے بعد دومیسٹک ورکر ایکٹ میں جو چائل دومیسٹک لیبر کی ہم بات کر رہے ہیں ایک خوشائن عمل یہ ہوا کہ گام میر نے جو دومیسٹک جو اڈلز کا لاؤ تھا دومیسٹک ورکر ایکٹ اس کے اندر یہ کلاوز ڈال دی کہ پندرہ سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے وہ ایز ڈومیسٹک لیبر کے طور پر کام نہیں کرے گا بہت شکریہ راشدہ گریشی اس حوال اس پر فردر بھی ہم آن ورڈز پر بات کریں گے دوہزار بیس میں کوویڈ نائنٹین کی وابانے مہ بات پاک مہ کم مہ اگر آپ پیٹ بھریں گے تو سڑک پہ سویں گے لیکن اگر آپ چھت کے نیچے سویں گے تو آپ بھو کے سویں گے امریکہ میں کورونا وائرس کے سبب ہلاک ہونے والوں کی تعداد پونے چار لاکھ سے تجاوز کر چکی روزانہ ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار سے زیادہ ہے جو کہ ایک نیا اور تشویشناک ریکارڈ ہے امریکی ریاست کالیفورنیا بدترین صورتحال کا سامنے کر رہی ہے جہاں جنازے اور تدفین کے انتظامات کرنے والے فیونرل ہومز بھی امواد کی بڑھتی ہوئی تعداد سے پریشان ہے ریاست کالیفورنیا کا شہر لاؤس انجلیس کرونا وائرس کا گھر بنا ہوا ہے ہسپتالوں کے انتہائی نگداشت کے وارڈز میں بستر کم پڑھ رہے ہیں اور جنازوں اور تدفین کا انتظام کرنے والے فیونرل ہومز پر دباؤ بڑھ رہا ہے کوویٹ نائنٹین سے مرنے والوں کے اہلی خانہ کو ان کی تدفین کے لیے ہفتوں انتظار کرنا پڑھ رہا ہے ہم سب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس میں وقت لگے گا یہ جلدی سے ممکن نہیں ان کے پیاروں کو تین سے چار ہفتے یہاں رہنا پڑ سکتا ہے کالیفورنیا میں کوویٹ نائنٹین کے باعث ہونے والی تقریباً تیس ہزار امواد میں گیارہ ہزار سے زائد لاؤس انجلیس میں ہوئیں سیمیل ایک سرد خانے کی ٹرانسپورٹ کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں چار دن پہلے مجھے دس کالز آئیں ہمارے پاس کوئی جگہ باقی نہیں تھی اور ہم دوسرے سرد خانوں میں لاشے رکھنے کی جگہ ڈھون رہے تھے ابھی ہم پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر سرویس دے رہے ہیں میرے کانٹریکٹرز زیادہ لوگوں کے لیے مزید جگہ کا انتظام بھی کر رہے ہیں جبکہ کئی خاندانوں کو فیونرل ہومز کی طرف سے انکار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ غیر متوقع صورتحال ہے لاؤس انجلیس میں جگہ کے مسائل ہیں مجھے گزشتہ چار دنوں میں آٹھ فیملیز کو بتانا پڑا کہ میں ان کی مدد نہیں کر سکتا ہمارے فیونرل ہوم میں پچاسی افراد کی جگہ ہے کل میں ایک جگہ تھا جہاں تین سو پیشتر لوگوں کی جگہ ہے ان کے پاس بھی جگہ باقی نہیں رہی وہ مزید جگہ کے لیے ایک ٹرک کا انتظار کر رہے تھے جس میں سرد خانہ بنا ہو مارٹن لوتھر کینگ ہسپتال کے سامنے کوویٹ ٹیسٹنگ سینٹر کے باہر لمبی خطاریں لگی ہیں وہ لوگ خاص طور پر پریشان ہیں جنہیں کرونا بارس لگنے کا زیادہ امکان ہے حالات اس حد تک خراب ہیں کہ کلیفورنیا نیشنل گارڈ کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں جو کہ ممکنہ طور پر سرد خانے والا ٹرک بھیجنے کے علاوہ طبعی امداد فراہم کریں گے اب جبکہ دنیا بھر میں کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے کلیفورنیا کی تعداد بیس لاکھ تک پہنچنے والی ہے مختلف ممالک سخت اقدامات کر رہے ہیں ایک طرف محدود پیمانے پر ویکسینز لگانا شروع کی جا چکی ہیں اور دوسری طرف کیسز میں اضافے کی شرعہ کم کرنے کے لیے امیلنسی اور لوگ ڈاؤنز لاغو کیا جا رہے ہیں جاپان کے دارالحکومت میں یومیا کیسز کی تعداد تقریباً ڈھائی ہزار تک پہنچنے کے بعد حکومت نے ٹوکیو سمیت چار علاقوں میں امیلنسی آیت کر رکھی ہے حکام فروری کی اختتام تک ویکسین دینے کی مہم شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نئے سال کی چھوٹیوں کے بعد کرونا انفیکشن میں بہت اضافہ ہوا ہے اور یہ صورتحال بہت شدت اختیار کر گئی ہے یونان میں دو ماہ کی بندش کے بعد ہزاروں پرائمری سکولز پھر سے کھول دیے گئے ہیں یوں ساڑھے آٹھ لاکھ بچوں کی کلاس رومز میں واپسی ہو چکی جبکہ پچاسی سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین دینے کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے مگر نومیمبر سے ملک لوگ ڈاؤن میں ہے کووڈ نائنٹین کے باعث چار ہزار سے زائد امواد پچھلے دو ماہ کے دوران ہوئی ہیں جرمنی میں اس وائرس سے چالیس ہزار امواد کے بعد چانسلور انجلہ مرکل نے اگلے چند ہفتوں کو مشکل ترین قرار دیا ہے صرف حالیہ دنوں میں سترہ ہزار نئے کیسز سامنے آئے ہیں لبنان میں پچیس روزہ لوگ ڈاؤن جاری ہے وبا کی وجہ سے ملک کے معاشی اور مالی بہران میں اضافہ ہوا ہے اور ڈالر کے مقابلے میں مقامی کرنسی اسی فیصد تک گر چکی ہے افریقی ملک سینگال کے 90 فیصد کرونا کیسز صرف دو شہروں میں سامنے آنے کے بعد صدر نے وہاں کرفیو جبکہ ملک پھر میں امرجنسی نافذ کر رکھی ہے مجھے نو سے پانچ کرفیو کی منطق سمجھ نہیں آتی لوگ صبح زیادہ گھومتے پڑتے ہیں ٹرانسپورٹ اور فٹ پاتوں پر میسک پہنے بغیر ایک دوسرے سے رابطے میں آتے ہیں اقدامات کا احترام نہیں کرتے اس میں مزید سختی ہونی چاہیے امریکہ کی جانس ہاپکنز یونرسٹی کے مطابق دنیا بھر میں کرونا انفیکشنز کی تعداد نو کروڑ سے زائد ہو چکی ہے اور کروڑا کی اس عالمی وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو اچانک گھروں سے کام کرنے کی عادت ڈالنا پڑی مگر ان لوگوں کا کیا جو پہلے ہی گھر سے کام کرتے تھے اور بچوں کو سکول بھیج کر انہیں اپنے کام کرنے کا موقع ملتا تھا ان کی روٹین کروڑا کے باعث پابندیوں سے کیسے متاثر ہوئی ہے یہ جانتے ہیں اس لپورٹ سے میرا نام رون جانسون ہے میں پوری دنیا میں پلا پڑا میرے والد فوج میں تھے میں نے خود بھی پچیس سال فوج میں گزارے دا سال کبل میں نے فوج چھوڑنے کے بعد لکڑی کا کام کرنے کا فیصلہ کیا پھر لکڑی سے فرنیچر بنانے کا کام چھوڑ کر میں لکڑی سے آٹھ تخلیق کرنے لگا میں آٹھ کی تخلیق کے لیے لکڑی استعمال کرتا ہوں میں نے اس سے سب کچھ بینانا سیکھا برتن فرنیچر اور مجسمیں لکڑی تراشتے ہوئے میں کسی اور دنیا میں پہنچاہتا ہوں لکڑی ایک طرح سے مجھ سے ہم کھلا ہم ہوتی ہے جب آپ اس پر کام کرتے ہیں تو گویا درخت سے بات چیت کرتے ہیں کووڈ نائنٹین جب شروع ہوا تو میں دونوں بچوں کو سارا دن گھر پر رکھنے کے لیے پیار نہیں تھا مجھے توازن پیدا کرنا تھا ہماری روٹین نورمل دنوں جیسی ہے جیسے انہیں سکول جانا ہے میں انہیں جگہ آتا ہوں وہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں گھر کے کپڑوں میں نہیں رہتے سکول کا وقت ہوتا ہے تو میں ایک بچے کو بیسمنٹ اور دوسرے کو اوپر کی منظر پر بھیج دیتا ہوں بچوں کے آن لائن سکول اور گھر کے دیگر کام کرنے کے لیے مجھے وقت کا پھرپور استعمال کرنا پڑتا ہے اپنی خاطر وقت نکالنے کے لیے میں صبح جلدی اٹھتا ہوں جب بچے کچھ پورسکون ہو کر اپنے دن کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو شام میں میں اپنا کام کرتا ہوں کبھی میں باہر نکل کر کسی چھوٹے ٹکڑے پر کام کر لیتا ہوں میں جو بھی تخلیق کرنا چاہتا ہوں اس کا خیال تمام دن میرے ذہن میں رہتا ہے تناؤ کے دنوں میں ایسا کرنا مجھے سکون فراہم کرتا ہے مجھے سکون فراہم کرتا ہے میرے ایک فانپارے کا نام خواب ہے یہ تھا آج کا ویو 360 اتاہت دیجئے خدا حافظ